مجھوانہ غفلت بد انتظامی کی انتہا مری اور گلیات میں اکیس سیاہ جام بہت گاڑیوں میں رات بسر کرنے والے ٹھٹھر کر دم توڑ گئے برفانی توفان میں ایک ہزار سے زائد گاڑیاں پھس گئیں تمام راستے کل رات تک بند لوگوں کو نکالنے کے لئے ریسکیو آپریشن پاک فوج کے جوان امدادی کاروائیوں میں شانہ بشانہ مرکزی شہرائیں کھولنے کے لئے آرمی انجینئر مصروف لوگوں کو اشیاء خورونوش فراہم کر رہے ہیں آئی ایس پی آر ملکہ کوسار میں برفانی توفان نے کئی گھر اجاڑ دیئے اے ایس آئی نوید کی بیوی اور تین بچوں سمیت موت واقع ہو گئی تھانا کوسار میں تائیونات اے ایس آئی اپنی فیملی کے ساتھ سیر کے لئے مری گئے تھے پولیس حکام مری گلیات میں ناکس انتظامات پر سیہ برس پڑے چار پانچ دن ہو گئے ہیں ادھر فسے ہوئے ہیں مری میں اور اتنا برا حال ہے ادھر کا نہ کوئی انتظامی ہے ادھر نہ کوئی پولس والا ہے جس کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اپنی مدد آپ کے لئے جانا ہے ہم کل مشکل سے پہنچے ہیں بہت زیادہ تین گھنٹے ہمیں چلنا پڑا ہے تین گھنٹے کے بعد ہم اپنے مری کی مار روڈ پر پہنچے ہیں اور اتنی زلالت ہوئی ہے سڑکیں جائم ہوئی پڑی ہیں انتظامیاں پتہ نہیں کہاں پہ ہے سڑکوں کا برا حال ہے لائٹ کا کوئی بھی یہاں پہ پروپر انتظام نہیں ہے لوگ یہاں پہ آگے زلیل ہو رہے ہیں برفانی توفان ملکر کوحسار آفت زدہ قرار مری میں امرجنسی نافس وزیرعالہ پنجاب کا سرکاری ریسٹ ہاؤسز سرکاری دفاتر سیاہوں کے لئے کھولنے کا حکم سیاہوں کو نکالنے کے لئے ریسکیو آپریشن مزید تیز کر دیا گیا امدادی سامان فراہم کر رہے ہیں عثمان بزدار کی گفتگو وزیرعالہ پنجاب کا شیخ رشید سے رابطہ ریسکیو آپریشن پر بات چیت وفاقی وزیر داخلہ کی مری میں امدادی کاموں کی نگرانی مری کی تازہ صورتحال وزیرعالہ عثمان بزدار کی ذریعصدارت اہم اجلاس ہلاکتوں پر پنجاب حکومت کا تین رکنی تحقیقاتی کمیٹی بنانے کا فیصلہ کمیٹی قیمتی انسانی جانوں کے زیادہ کی وجوہات بارے رپورٹ تیار کرے گی سیاحت کے فروغ پر حکومتی ارکان کے بلندوں بانگ داوے لیکن اقدامات صفر قیمتی جانوں کے زیادہ پر انتظامیاں ہوش میں آئی پیشگی اقدامات کیوں نہ کیے گئے کیا سیاحت کے فروغ کے لیے ایسے ناقص انتظامات کیے جاتے ہیں عوام کا شدید ردعمل سوشل میریا پر بھی سارفین نے آڑے ہاتھ کھولیا وفاقی وزیر اطلاع فباد چوہدری تین روز تہلے سیاحت میں اضافے کو خوشحالی سے تعبیر کرتے رہے پوٹیلز کے قرائے کئی گناہ بڑھنے کا ٹوئیٹ بھی کیا وزیر علا پنجاد گزشتہ رات انتظامیاں کی کارکرگی پر خوش مری میں بہترین انتظامات پر شاباش بھی دی گلیات میں اموات یہ قتل کے مترادف ہے ہلاکت انتظامی نہ اہلی مجرمانہ غفلت کا دردناک واقعہ سیاحت میں اضافے کا حکومتی پروپاگنڈا صفاقی اور سنگ دلی کے انتہا ہے شہباز شریف کا مری اور گلیات میں اموات پر افسوس کا اظہار کٹ پتلی وزیر علا اور سیلیکٹڈ وزیر آزم انسانی سانہے کے ذمہ دار ہیں حکومت کی سنگ دلی بے حصی اور نا اہلی کے باعث علاقتیں ہوئیں حمزہ شہباز کی تنقید حکومتوں کا کام صرف سیاح گننا نہیں بلکہ حفاظت اقدامات کرنا ہے یہ اموات برف باری نہیں حکومتی غفلت سے ہوئی مریم نباز مری واقعہ حکومتی غفلت حکمران اپنی ناکامی کا اعتراف کریں دو دن پہلے عثمان مزدار انتظامیہ کو شاباشی دے رہے تھے وزراء لوگوں کی مدد کریں ان کو الزام نہ دیں سانہا گلیات کے ذمہ دار ایوانوں میں بیٹھے ہیں شاہد خاقہ نباز کی میڈیا ٹاک مریم افسوسناک سانہے پر پورا ملک سوگوار بہتر ہوتا مریم سیاہوں کو سنگین صورتحال سے آگاہ کیا جاتا براول پھٹو نے گلیات میں اموات کا ذمہ دار انتظامیہ کو قرار دے دیا انگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے کا مطالبہ وادین علم سمیت آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں چھٹے روز بھی برف باری کری نقامات پر لینڈ سلائڈنگ سے ٹرافک موطل گریس ویلی کی شہرہ سمیت متعدد علاقوں کی رابطہ سڑکے بند لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا خوراق اور عدویات کی قلت کا خدشہ باری شون سے حادثات گجرانوالا، کسور، چنے اوٹ، گجرات میں چھتیں گرنے کے باقیات دو بچوں اور خاتون سمیت سات افراد جانبھرک، بارہ زخمی بیر بالا میں بھی چھت گرنے سے پانچ افراد زندگی کی باسی ہار گئے کورونا کے باعث پیدا ہونے والے چیلنجز کے باوجود کاروباری شرعہ میں اضافہ، گزشتہ نو ماہ میں ریجسٹرڈ کاروبار کے منافع میں 69 فیصد اضافہ ہوا ظاہر ہوتا ہے، معیشت مضبوط ہو رہی ہے ملازمتوں کی مواقع پیدا ہو رہی ہیں وزیراعظم کا ٹویٹ کورونا کے نئے ویرینٹ کا پھیلاو مزید تیز لاہور میں مزید 28 افراد میں اومیکرون کی تصدیق پنجاب میں متاثرہ مریضوں کی تعداد 278 ہو گئی انتظامیہ کا نئے وائرس سے نمڑنے کے لیے حفاظت ای اقدامات پر سور کورونا بڑھنے لگا مصبت کیسز کی شرح 2.89 فیصد پر پہنچ گئی محلک وائرس سے مزید ایک شخص زندگی کی بازی ہار گیا اب تک 28,962 اموات 24 گھنٹے کے دوران 1345 نئے مریض سندھ کے بندیاتی تدمیمی بل کے خلاف احتجاج جماعت اسلامی کا کراچی میں نمے روز بھی درنا شراکہ کی صوبائی حکومت کے خلاف نارے باسی متنازہ قانون واپس لینے کا مطالبہ جماعت اسلامی لسانیت کو ہوا دے کر نئی ایمکیم بننے کی کوشش کر رہی ہے ہر آمر کے سیاسی مددگار ہم یہ جمہوریت کا درس نہ دیں کسی کو بھی کراچی میں شر اور فساد پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے سعید غنی کی للکا نونڈی کا بس چلے تو قرارداد پاکستان بھی شہباز شریف کے کھاتے میں ڈال دے حکومتی پالیسز کے مصبت اثرات نظر آ رہے ہیں صحت کار سے پنزاد کے بڑے نیچی ہسپیڈلز کے دروازے غریب کے لیے کھل گئے حسان خاور کی میڈیا کار ناظم جوکیوں قتل کیس کی تحقیقات ملزمان کی زمانت کی درخواست کی سمات چھے صفحات پر مشتمل تحقیقاتی ریپورٹ عدالت میں پیش ملیر کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا تیرہ جنوری کو سنایا جائے گا واشنکر میں پاکستانی سفارت خانہ کورونا سے بری طرح متاثر وائرس کے شکار ملازمین کی تعداد ساتھ ہو چکی ہے عملہ ادھا کر دیا گیا ہے پچاس فیصل سٹاف کو گھر بیٹھ کر کام کرنے کی ہدایے بھارت میں کورونا کی صورتحال مزید سنگین ایک ہی روز میں دو سو پہچاسی افراد جان سے گئے چوبیس گھنٹے کے دوران مزید ایک لاکھ اکتالیس ہزار سے زائد افراد میں وائرس کی تصدیق مرنے والوں کی تعداد چار لاکھ تیرہ سی ہزار سے بڑھ گئی دنیا بھر میں کورونا سے چون لاکھ اٹھانوے ہزار سے زائد ہلاکتیں امریکہ میں چوبیس گھنٹوں کے دوران دو ہزار پچیس سمبات روس سات سو ستاسی جرمنی دو سو چوراسی برطانیہ دو سو انتیس اور اٹلی میں دو سو تئیس ہلاکتیں فازقستان نے روس سے پوجی مدد طلب کر کے خود کو مشکل میں ڈال لیا تاریخ بتاتی ہے روسی فوج جس ملک میں ایک بار گھس جائے نکالنا مشکل ہوتا ہے امریکی وزیر خارجہ کا ردی عمل واشنگٹن کے قریبی علاقوں میں توفانی بارشیں، نشیبی علاقے زیرہات، امارتیں اور گاڑیاں پانی میں ڈوب گئیں مشرقی ریاستوں میں برف باری سے زندگی منجمت، ورجینیا، پینسلوینیا، کینٹکی میں آٹھ انچ تک برف پڑھنے سے مشکلہ پی ایس ایل سیون کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع، بڑے کھلاڑیوں کو سوپر لیگ میں شامل کرنے کا میشن مینی ڈرافٹنگ کے ورچول تقریب آج ہوگی، سوپر میچز کے لیے لہور اور کراچی میں بھرپور تیاریاں جاری امریکہ میں باسکٹ باؤگ کے دلچسپ مقابلے جارے ویلوکی بکس نے برکلین نیٹس کو ایک سو نو کے مقابلے میں ایک سو اکیس پوائنٹس سے شکستے بھی سپین نے ایچ ای پی ٹینلس ٹورنمنٹ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا پہلے سمی فائنل میں سپین نے پولنڈ کو شکست دی موسیقی